اسلامی ویورز می نمی اس ڈیزوان چینما فاؤنڈر اور سی او فمکان سلوشنز پرائیو لیمٹیڈ آج کی ویڈیو بسیقلی اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کی ہے جس کا پرانا نام اوورسیز ون بلوک ایف تھا اس بلوک کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ جو میکسیم جو مجھے کالز یا میسجیز آتے تھے وہ اوورسیز ایسٹ بلوک ایف بلوک جی بلوک ایچ ان حوالے سے اوورسیز بلوک ایف میں کئی دفعہ اوورسیز ون بلوک ایف پر کہہ دوں گا کیونکہ زبان میں چڑھا ہوئے کلپاز تو اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں جو اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے یہ ہے کہ کچھ پارٹ ہے اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کا جس میں دیویلپنٹ پارشلی ہوئی ہے ادر وائز کوئی میجر دیویلپنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ اس کے دیو ڈیویلپنٹ جو ہے بائی ڈی انڈ اف 200one complete کر لی جائے گی اس بلوک کی ڈیویلپنٹ اس ویڈیو ریکارڈڈ آن 20 اوکٹوبر 2021 تو اوکٹوبر تک اس بلوک کے ڈیویلپنٹ میں اس چکوی خاترخواہ اضافہ نہیں ہوا جس طرح کی ڈیویلپنٹ اس کی پہلے تھی آج بھی ڈیویلپنٹ تکریباً آلموست وہیں سٹینڈ کرتی ہے اس بلوک کی میں نے تقریباً ایک چھے سات مہی نے پہلے ویڈیو بنائی تھی پ پھر ایک تین چار مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی but as such کوئی massive changes دیکھنے کو اس بلوک میں نہیں ملے میں بھی کچھ reasons ہوں جو اس بلوک کی جیسے ملک صاحب نے اپنے انٹریو میں کہا تھا کہ محکمہ جنگلات کے ساتھ اس پارٹ پہ کچھ litigation کا issue ہے جس وجہ سے یہاں پہ ابھی overseas east بلوک ایف میں development اس طرح پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکی تو یہ reason ہو سکتی ہے but anyhow مجھے اس کی reason نہیں پتا میں جو صرف چیز دکھا سکتا ہوں یہ ہے کہ overseas east بلوک ایف میں اس وقت جو development ہے وہ نہیں ہو رہی یہاں پہ کچھ پارٹ ایسا ہے جہاں پہ machinery کو پارک کیا گیا ہویا اور کچھ پارٹ میں تھوڑا سی leveling کا کام بھی ہوا ہے browning کا کام ہوا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ پارٹ سے مراد میں یہ ہے کہ almost 20 سے 25% area of overseas east بلوک ایف جو باقی 75% to 80% area ہے overseas east بلوک ایف کا وہ as it is ہے جیسے آج سے 8 مہینے پہلے تھا اس میں کوئی massive changes in terms of development نہیں آئے جبکہ اگر بات کی جائے اس کے چار سائٹ کی north east west south میں تو اس کی north سائٹ پہ تو ویسف سائٹی نے پہلے plan میں تھا کہ یہاں پہ interchange آئے گا لیکن ابھی for the time being name master plan میں idea ہوگا یہاں پہ کیا آئے گا for the timing یہاں پہ کچھ confirm یہ کیا آئے گا ہاں اس میں جو ایک massive changes overseas east بلوک ایف کے surrounding میں آئے ہیں وہ اس کی east سائٹ پہ ہیں east سائٹ یعنی کہ جو اس کی main believer جہاں بیٹھا ہے جو ہوتی ہے r1 road اس کے opposite side پہ جو area ہے وہاں پہ اس میں next video آگے اس کی post بھی کر دوں گا اس جگہ پہ کافی زیادہ browning کا کام ہویا ہے کافی زیادہ leveling ہوئی ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ زمین کی مزید leveling کی جا رہی ہے that might be possible کہ society وہاں پہ future میں block f کی کچھ part کو وہاں move کر دیں ہیں master plan میں کچھ revision کریں تو کچھ part کو اپس میں وہاں پہ merge کر دیا جائیں کچھ بھی ہو but overall اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں development کا status overseas one block f کا overseas east block f کا جو current state of development ہے وہ بہت زیادہ satisfying نہیں ہے جیسے کہ overseas one کے ایک سرم development کی ویڈیوز بناتے ہیں تو a block, b block, c block, d block ان کی جو development دیکھ کے آپ کو ایک satisfaction ملتی ہے کہ yes اس میں بہت زیادہ rapid changes آئے ہیں جیسے example کے طور پر جو میں نے پہلے overseas one کی series بنائی تھی overseas east کی sorry جو series بنائی تھی اس series میں society کے پاس جو تھا properly, officially جو تھا آئسکو کی طرف سے electricity کی supply نہیں تھی آج overseas one میں تقریباً تمام blocks میں جو develop ہو چکے ہیں تمام blocks میں آئسکو کی طرف سے official جو ہے electric supply وہ موجود ہے جبکہ بات کی جائے یہ میں 360 ویڈیوز لے بنا رہا ہوں تاکہ جن members کے بھی جہاں بھی plot ہیں تو آپ کو میں تمام blocks سے try کروں گا کہ 360 ویڈیو بناوں تاکہ ان کو ایک clear idea مل جائے اور یہ ویڈیو جو صبح کا time record کی گئی تھی تو آپ کو opposite side پہ sun بھی نظر آ رہا ہوگا تو جس کی ویسے کافی زیادہ جو image ہے وہ سترہ سے over bright ہو گئی ہے تو میں نے اس کو پوسٹ ایڈیشن میں کوئی ایسا چ ایکٹیویٹی کرنے کوشش کی بٹ ایم سوری اس رجل نہیں ہو سکی بٹ انہیہو جو اس میں چینجز آئے overseas one میں in the past six month eight month وہ دو چینجز بہت زیادہ massive ہیں ایک تو یہ ہے کہ overseas one میں آئس کو کی طرف سے جو official electric supply ہے اس پہ کافی حد تک کام جو ہے وہ ending phase میں ہے کیونکہ جو official اپنے electric poles and society کے اندر جو great station تک پہنچائے جائیں گے اور great station کی construction کہاں پہ ہوگی یہ ابھی نہیں معلوم but overseas one میں آپ کو proper electricity کے poles ہیں وہ نظر آتے ہیں تو جو آئس کو کی طرف سے یعنی وابڑا کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو electric supply ہے جو کسی بھی society کی NOC کے بعد NOC جی society کو ملا ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو preliminary requirement ہوتی ہے وہ ہوتی ہے electric water اور جو باقی جو facilities ہیں جیسے optical fiber ان کی supply تو overseas one میں block overseas east block F میں جو آپ کہہ رہیں کہ electric supply from the government اس کا جو کام ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے تو یہ ایک اچھی news ہے overseas east کے members کے لیے جن کے ممبران کے بھی plot ہیں overseas east میں وہ اس سے بخوبی اندازہ لکھا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جب بھی possession apply کریں گے تو ان کو at least optical fiber یعنی internet کے facility number two جو government کی طرف سے آپ کہہ لیں electric supply ہوتی ہے آئیس کو اسلامباد electric supply company اس کی طرف سے جو آپ کو connections ہوں گے وابڑا کی طرف سے وہ لازمی ملیں گے تو یہ step development کے علاوہ last six to eight months میں جو develop block تھے already ان میں changes جس ہوئے ہیں کہ ان کی development villa کی زیادہ villa اس کی development تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے جو harmy villa apartment تھے اس کی building جو زمین سے نکل آئی ہے جو lake view height سے اس کی building زمین سے نکل آئی ہے block F میں block G میں اور block H میں تقریبا 80% area اس کو level کر دیگی میں جب ویڈیو پوست کروں اس کی جو block H کی membran ہے اس کو ایک clear understanding مل جائے گی ان کی block development کا stand کرتی ہے یہ ویڈیو میں نے کافی height سے record کی ہے تو اس سے پورا جو area کافی تک لے نظر آ جائے گا previously motorway interchange تھی جس طرح میں نے drone کا face کی ہے ڈور north side of the block F اس طرف تھی ابھی for the timing society نے سے پرائیم location نہیں رہی جن میمبران کے بھی یہاں پر plot ہیں جب ان کو possession ملے گا تو میبھی future میں یہاں پہ کوئی development آجائے کیونکہ 400 foot road جو ہے اس connectivity اپنی جگہ stand کرتی ہے but جو interchange کی ہے movement وہ already وہاں سے move کیا جا چکا ہے اب interchange جو ہے وہ overseas east sorry اس کے block f کے nearest نہیں ہے کبھی past میں اس کے nearest تھا آج کی date میں نہیں آتا so this was it from today اگر آپ smart team booking کے حالے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے number آپ کے